اچھا یہ سوال عام طور پر ہوتا ہے کہ جس وقت انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے تو بھی یہ کہ قبلے کی طرف اس کے کہیں پاؤں نہ ہو جائیں لوگ اپنے پاؤں کو سمیٹھتے ہیں یا بیڈ وغیرہ کی سمت ایسی ہوتی ہے کہ کیا قبلہ رخ اپنے پاؤں کو کر کے سونا کیا یہ جائز ہے یہ جائز نہیں یہ ایک مسئلہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ساختہ تقدس اور یہ وصواس اسلام کے اندر سی کوئی حیثیت نہیں بعض وقت چیزیں اس انداز کی نہیں ہوتی یعنی کچھ تقدس جو اسلام کو ریکوائیڈ نہیں ہے مثلا قرآن کو اتنا اوپر پہلے تاک میں رکھ دیا جاتا تھا کہ سیڈی ویڈی لگا کے اسے نیچے اتارنا پڑتا تھا کہ نہیں قرآن کا بہت اعترام ہے بہت اونچے اتنا اونچا لوگوں سے کر دیا کہ لوگ تلاوت سے بھی محروم ہو گئے کہ کون اتنی اوپر سے چڑھ کے اتارے ہیں نیچے اچھا خالی یہ ہی نہیں کتنے افراد ہمیں ایسے ٹکرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اوپر کے فلیٹ یا اوپر والے فلورز کے اوپر ہم اپنا گھر نہیں بنا سکتے گئے جب ہم اوپر اگر رہیں گے تو نیچے والا جو فلور ہوگا اس پر یقینا ان کے گھر میں قرآن ہوگا تو ہمارے پاؤں جو ہیں وہ اوپر ہیں قرآن نیچے ہے تو اب ہم اس جگہ کے اوپر نہیں رہیں گے یہ خود ساختہ ایک تقدس ہے یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ چیز توہین ہے اسی طرح سے اگر ہم اس بات کو مان لیں تو پھر بہت سے افراد ہی دیکھیں وسوسوں کی اندہا کہ وہ مسجد الحرام کی چھت پہ نہیں جاتے کیونکہ اگر ہم مسجد الحرام کی چھت پہ یا اوپر کے فلورز پہ چلے گئے تو خانے کعبہ ہمارے قدموں کے نیچے چلا جائے گا یعنی ہم اس سے اوپر ہیں اس سے نیچے ہو جائے گا بہت سے افراد جو خانے کعبہ کے سامنے جو ہوتل ہیں اس میں ان ہوتلوں میں جا کر نہیں ڈھرتے ہیں کہ اس طرح تو یہ خانے کعبہ نیچے نظر آ رہا ہے ہم لوگ اوپر جو ہیں وہاں پر ہیں تو پھر ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسجد الحرام کے جو فرش ہے اس کے اوپر بھی نہ چلیں یعنی مسجد الحرام کا مقدس فرش اس کو آپ اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے جا رہے ہیں مثلا تو پھر وہ واقعی پریشان ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بھی تو کہیں توہین کے اندر تو نہیں آ رہا ہے اسی طریقے میں مسجد نبوی ہے اس کے تو ایسا ہے کہ اپنی پلکیں اس پر بچانے چاہئے ہیں اس پر آپ اپنے پاؤں رکھ رہے ہیں تو جب ان کو اس طرح سمجھا جاتا ہے تو پھر پھر بہت سے افراد تو مسجد نبوی کی چھت پر بھی نہیں جاتے ہیں کہ روزہ رسول نیچے ہو جائے گا پیغمبر کی قبر نیچے اور ہم جو ہے اوپر چلے جائیں اس کے تو دیکھیں کچھ چیزیں یہ سب کیا ہیں یہ خود ساختہ تقدس ہے اسی طرح سے بہت سے افراد کے نظریک وہ سوچتے ہیں کہ شاید خانے کعبہ کی چھت پر بھی جانا جو ہے وہ حرام ہے کہ وہ ہمارے پاؤں اس کے اوپر چلے جائیں گے تو یہ سب چیزیں ایسا نہیں ہیں بلکہ کچھ تو افراد ایسے ہیں جو گھر میں آپ نے دیکھا ہوئے تغرے وغیرہ لگے ہوتے ہیں آئمہ کے نام ہیں یہ حرام ہیں وہ آئمہ کی تصویریں ہیں تو اس کی طرف پاؤں ہمارا نہ ہو جائے ایک صاحب تو بلکہ یہاں تک آئے تھے کہ میرا پاؤں اس طرح سے ہو گیا تھا تو میں نے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اسلام سے خارج ہو گیا ہوں اور وہ صاحب تین سے چار مرتبہ اپنے نکاہ بھی الگ الگ پڑھوا چکے تھے کہ کہیں میرا نکاہ بھی تو اس کے ساتھ ہی نہیں ٹوٹ گیا تو یہ ان وسوسوں کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہیں اچھا اب دیکھیں اسلام میں قبلہ روخ ہونے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے یہ تھوڑا سا ابھی میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ قبلے کی طرف پاؤں کیے جا سکتے ہیں اے نہیں اسلام میں قبلہ روخ ہونے کی اہمیت دیکھیں ایک تو پھر اسی کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے کہ کیا پاؤں کو قبلہ روخ کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا دیکھیں واجب نمازیں جو ہیں ان میں تو قبلہ روخ ہونا شرط ہے قبلہ روخ ہونا شرط ہے بلکہ اگر آپ جہاز میں بھی سفر کر رہے ہیں لوگ سوچتے ہیں جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو بس پھر تو کسی بھی سمت میں پڑھ لو نماز نہیں جہاز ہو ٹرین ہو بس ہو حتیہ الامکان آپ کو پہلے تحقیق کرنی پڑے گی بہت سے جہاز ہوتے ہیں ان میں تو قبلے کی سمت بھی آ رہی ہوتی ہے نہیں بھی اگر آ رہی تو آپ کو عملے سے پوچھنا پڑے گا یا جو اس کے علاقہ حکام ہے تو قبلہ روخ ہونا واجب نمازوں کے لحاظ سے تو بہت ضروری ہے مستحب نمازوں کے اندر اگرچہ قبلہ روخ ہونے کی شرط نہیں ہے لیکن اگر ایک ہی جگہ کھڑے ہو کہ آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں تو تو قبلہ روخ ہونا پڑے گا ایک ہی جگہ پھر کھڑے ہو کر ہاں اگر آپ چلتے پھرتے مستحب نماز پڑھ رہے ہیں یعنی حالت حرکتی میں تھی سواری پر تھی گاڑی پہ تھی ٹرین میں تھی جہاز پہ تھی حالت حرکت کے اندر اگر آپ پہلے سے ہیں تو پھر قبلہ روخ ہونے کی شرط نہیں لیکن اگر اسٹل ایک جگہ کھڑے ہو کر ساکن حالت میں اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو پھر قبلہ روخ ہونا پڑے گا اچھا قبلہ روخ ہونے کی اس لحاظ سے نمازوں کے ادبار سے تو آپ نے بات سنی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں بیچ میں آگئی بات تو سجدہ صاحب کوئی ادائیگی کے لیے قبلہ روخ ہونے کی شرط نہیں ہے سجدہ تلاوت جو آپ کرتی ہیں اس کے لیے قبلہ روخ ہونے کی شرط نہیں لیکن بہت سی چیزیں ہیں مثلا جس میں جانور کو زبا کرتے وقت اس کو قبلہ روخ کیا جائے اس میں شرط ہوتی ہے باقاعدہ جانور کو زبا کرتے وقت قبلہ روخ ہونے کی شرط یہ ایک ضروری اور ایک واجب چیز ہے اور اسی طرح سے مطالعہ کرتے وقت قبلہ روخ ہونے کی شرط ہے مطالعہ کرتے وقت یعنی شرط سے مراد یہ کہ بہتر ہے کہ آپ قبلہ روخ ہو جائیں کیونکہ وہ زیادہ اچھا بہتر طریقے سے آپ کے اوپر مطالب جو ہے واضح ہوں گے یعنی بہرحال ایک آداب میں سے ہے اسی طرح سے مستحاب یا آداب میں سے ہے تلاوت قرآن کے جس وقت تلاوت قرآن کی جائے تو آپ قبلہ روخ ہو جائیں اسی طرح سے مثلا دعا جس وقت اگر کوئی شخص کر رہا ہو اس وقت وہ قبلہ روخ ہو کر دعا کرے تو اور قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں تو اسلام میں قبلہ روخ ہونے کی الگ سے ایک اہمیت بھی ہے حتیٰ کہ وہ خواتین جو اپنی مہانہ عادت کے دور میں ہوتی ہیں اس زمانے میں وہ ان کے لئے مستحاب ہے کہ وہ باقاعدہ قبلہ روخ ہو کر مسلے پر بیٹھ جائے اور دعائیں اذکار بغیرہ جو ہے وہ پڑھیں تو اس میں بھی قبلہ روخ ہونے کی ایک چیز آتی ہے وضو کے لئے بھی ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ وضو اگر کر رہی ہوں تو قبلہ روخ ہونا جس قدر بھی ممکن ہو قبلہ روخ ہو کر کریں گی تو اور زیادہ بہتر ہے حتیٰ کہ عام طور پر بیٹھنا یعنی ایسے ہی اگر آپ کسی جگہ بیٹھ رہی ہیں اور امکان ہو وہ کرسی کو گما کے تھوڑا سا قبلہ روخ اگر کر لیں تو وہ بھی ایک بہتر چیز سمجھی گئی بلکہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام وہ فرماتے تھے کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیغمبر اکثر قبلہ روخ ہو کر بیٹھا کرتے تھے اچھا روایات میں بھی بیٹھنے کی سب سے بہتر جگہ اسے قرار دیا گیا ہے جو قبلہ روخ تو جتنا بھی چیزیں ہیں ان سب کی اہمیت حتیٰ کہ محتضر جو ہوتا ہے حالت احتزار میں جو ہوتا ہے اس کے لئے تو باقاعدہ واجب حکم ہے کہ اسے قبلہ روخ کیا جائے ساکرات کے حالم میں اور باقاعدہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک اور بھی مومن کی علامات میں سے یہ بات بتائی ہے کہ یا تو وہ دائیں کروٹ سوتا ہے یا پھر قبلہ روخ سوتا ہے تو محتضر کے لحاظ سے بھی ہے کہ اس کو قبلہ روخ کیا جائے تو واجبات میں سے اسی طرح سے غسل مئیت جہاں دیا جا رہا ہوتا ہے تو مئیت کو قبلہ روخ کرنے کا حکم ہے کہ مئیت کو بہتر ہے کہ قبلہ روخ کر دیا جائے قبر میں واجبات میں سے ہے کہ مئیت کو قبلہ روخ لٹایا جائے تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر اسلام میں قبلے کی اہمیت ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں قبلے کی مخالف یعنی قبلہ روخ نہ ہونا ضروری ہے مثلاً ٹوائلٹ میں رفعہ حاجت کے لیے پشت با قبلہ ہو کر روبہ قبلہ یا پشت با قبلہ ہو کر رفعہ حاجت کی جائے وہ حرام ہے بلکہ اس کے اگر آپ دیکھیں کہ جیسے عام طور پر لوگ مختلف معالق کا سفر کرتے ہیں کسی بھی جگہ گئے ہیں ٹوائلٹ پر پتہ نہیں ہو کہ یہاں پر قبلہ کون سا ہے تو سوچتے ہیں جب پتہ ہی نہیں ہے تو کسی بھی سمت میں بیٹھ کے کر لیا جائے جبکہ اسلام میں حکم یہ ہے کہ نہیں تحقیق کرو کہ کہیں قبلہ رخ تو نہیں بنا ہوا ہے ہاں جس وقت بالکل ناقابل برداشت ہو رہا ہو تو پھر پھر کسی بھی سمت میں بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے لگن ابتدان اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یہ جو ٹوائلٹ ہے کہیں قبلہ رخ وغیرہ ہے پشت با قبلہ تو نہیں ہو رہا ہے تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے اب یہاں پر قبلہ رخ ہو کر سوئے اچھا پھر قبلہ رخ ہو کر سونے سے مراد کیا ہے کیا اس سے مراد یہ ہے کہ چہرہ سینہ اور پیٹھ ہمارا روبہ قبلہ ہو یا اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہو اس سے کیا مراد ہے یہ اصل بات ہے یعنی ہمارا چہرہ سینہ اور پیٹھ قبلہ رخ ہو یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ پاؤں کے ہم اس طرح سے لیٹے ہوں کہ ہمارے پاؤں کے تلوے قبلے کی طرف ہوں اس سے کیا مراد ہے قبلہ رخ ہونے سے تو اس میں بھی دیکھئے کہ ابھی جو اب بات ہو رہی تھی کہ حالت احتزار میں یا سکرات میں واجب ہے کہ میت مرنے والے کو قبلہ رخ کیا جائے تو وہاں پر بھی بالکل یہی والا سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کے جسم کے سامنے کے حصے قبلہ رخ کیے جائیں یا یہ کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ کیے جائیں تو دیکھیں پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہونے کا مسئلہ کوئی ایسا توہین والا مسئلہ نہیں اسلام میں تو بہت سے چیزوں میں واجبات میں سے قرار دیا گیا جیسے حالت احتزار میں حالت احتزار یا سکرات ہو تو اطراف میں کھڑے ہوئے افراد جو ہاں پر موجود ہوتے ہیں مرنے والے کے پاس ان پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ میت کو قبلہ رخ کریں یعنی اس طرح سے اس کو لٹائیں کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں اچھا اسی طرح سے میت کو غسل دیتے وقت جس وقت میت کو غسل یہ واجبات والا مسئلہ تو نہیں لیکن مستعبات کا ہے کہ میت کو اس انداز سے لٹانا چاہیے یہی وجہ ہے کہ وہ میت کا وہ تختہ یا میت کا وہ جس کے اوپر میت کو لٹائے جاتا ہے غسل کے وقت اس کو اس سمت کے اندر ہی بنایا جاتا ہے کہ اس میں جب مرنے والا لٹے اس کے اوپر تو اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہو تو وہ ایک مستعب حکم کے طور پر بھی قبلہ رخ ہونے والا ایک مسئلہ ہے اسی طرح سے مریض اگر لیٹ کر نماز پڑھنے پر مجبور بلا وجہ نہیں کہ اس کا ایسی کمزوری ہو رہی نہیں واقعاً مجبور ہے وہ اٹھ کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہے حتیٰ کہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے لیٹنے پر مجبور ہے تو یا تو دائیں کروٹ سے لٹائے جائے اس کو یا بائیں کروٹ سے لٹائے جائے اس کو اور اگر یہ دونوں کروٹیں ممکن نہ ہو تو اسے پشت کے بل اس طرح سے لٹائے جائے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہو تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہونا یہ اسلام نے بہت سی جگہوں پہ تو واجب حکم کے طور پر قرار دیا ہے اور بہت سی جگہ مستحبات کے طور پر ہے تو اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو اب اس طرح سے اگر ہو جائے باقاعدہ تو پھر حالت احتزار یعنی جو سونا والا جو مسئلہ ہے کہ جس وقت اگر کوئی شاہ سو رہا ہو تو کس سمت میں سوئے گا یا جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ جس طرح قبر میں لٹائے جاتا ہے اس طرح سے سوئے یا جس طریقے سے محتضر کو لٹائے جاتا ہے یعنی بالکل چت لٹا ہوتا ہے وہ اور اپنی پشت کے بل اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہوتی تو دیکھیں اس کی بڑی اہمیت ہے جیسے ایک ملتا ہے ایک واقعہ ایک عالم کا کہ حالت ان کے احتزار آئی تو لوگوں نے کہا کہ اب تو واجب ہے کہ ان کو قبلہ رخ لٹائے جائے ان کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخو جب پاؤں کے تلوے قبلہ رخ کیے تو وہ بار بار قبلے سے ہٹ جاتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں ہمیں تو حکم ہے کہ آپ کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ کیے جائیں تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی بات کے لحاظ سے صحیح عمل کر رہے ہو میں اپنی شرع وظیفے میں عمل کر رہا ہوں تمہیں یہ حکم ہے کہ قبلہ رخ کیا جائے اور میرے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ کیے جائیں لیکن مجھے ایسی بیماری ہے جس میں میرا پیشاپ مستقل خطا ہوتا رہتا ہے اور قبلہ روح ہو کر پیشاپ کرنا جو ہے جائز نہیں تو تم اپنی ذمہ داری پوری کرو میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا تو بہرحال محتضر کے لیے یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے تلوے وہ قبلہ روح ہونے چاہیں اچھا تو اب کیا سوتے وقت حالت احتزار والی پوزیشن ہو کہ پاؤں کے تلوے قبلہ روح ہوں یا یہ حالت احتزار کی جو پوزیشن ہوتی یا قبر میں لیٹنے والی پوزیشن قبر میں لیٹنے والی پوزیشن کونسی ہوتی ہے کہ جو مردے کی کمر ہے وہ قبر کی دیوار سے لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا چہرہ سینہ پیٹ وغیرہ یہ قبلے کی طرف ہوتا ہے جس طرح کروٹ سے انسان نہیں لٹا دائیں کروٹ سے لٹے جس طرح سے عام طور پر لٹتے ہیں چتنے ہی لٹا سکتے ہمارے ہاں بہت سی جگہوں پر یہ والی غلطی ہوتی ہے تو یہاں تک سخت احکام بھی علماء بتاتے ہیں کہ بعض اوقات قبر کو دوبارہ کھوٹ کے صحیح طور پر دفن کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے اگر اتنا وقت نہیں گزرا ہے اور بے حرمتی اور توہین شمار نہیں ہو رہا اور بہت سارے اس کے احکام ہیں نبشہ قبر کے تو بہرحال یہ کہ قبر کی دیوار سے اس کی کمر کو لگایا جائے اور تھوڑا سا زرہ ٹلٹ کر دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مو کے بل میت جو ہے وہ گر جائے اتنا اس طرح سے نہیں بلکہ بس اس کی کمر کو اس سے ٹکا دیتے ہیں کہ اس کے مقادی میں بدن جو سامنے کے حصے ہیں وہ قبلہ روحو چتنے ہی لٹا سکتے اور تو یہ کہلاتی ہے قبر میں لٹانے والی تو جو بھی شخص کونسی والا طریقہ جو ہے وہ سوتے وقت ایڈاپٹ کرنا چاہیے محتضر والا یا قبر میں لٹانے والا اچھا اب دیکھئے سونے کی جو ہے یہ بھی اقسام ویسے تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ کتنے طریقوں تو سوتے ہیں ٹیڑے میڑے آڑے تیرشے اوپر نیچے کس طرح سے یہ لوگوں کے بہرحال ایک الگ چیز ہے لیکن یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے نے اصول کافی کی تیسری جل کے اندر جو روایت ہے اس میں سونے کی چار اقسام بیان کی اتباق سے ابھی سونا لگا ہوا تھا اس پہ آج بھی سونے کا جو لیکن سویں کیسے وہ دوسرا حکم تھا جو اس سے پہلے آپ نے سنا گولڈ والا تھا لیکن یہاں پر سونے جس طرح انسان سوتا ہے سلیپنگ جس کو کہا جاتا ہے تو اس کا حکم ہے جو چار اقسام بیان کی اور اس میں کہا کہ پہلی قسم یہ ہے پشت کے بل سونا پیغمبر اسلام ہمیشہ پشت کے بل سوتے تھے اور یہ بھی عمر المومن نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام کی آنکھیں نہیں سوتی تھی اور خدا کی وحی کی منتظر رہتی تھی درود بھیجے تو پشت کے بل سونا یہ سب سے بہتر سونا شمار کیا جاتا ہے کہ انسان اپنی کمر کے بل جو ہے وہ لیٹا ہوا ہو اور چہرہ آسمان کی طرف ہو اس کا اچھا مومن دوسری قسم ہے سونا دائیں کروٹ سے سونا یہ مومن کی علامتوں میں سے شمار کیا گیا یعنی مومنین جو ہیں وہ دائیں کروٹ سوتے ہیں اور فرمایا تیسری قسم کا سونا ہے وہ بادشاہوں کا سونا ہوتا ہے بادشاہ اور ان کی اولادیں بائیں کروٹ سوتے ہیں اور چوتھا قسم کا سونا پیٹ کے بل سونا ہے یعنی الٹا ہو کر سونا یہ شیعتین شیعتین کے بھائی دیوانیں اور بیمار سوتے ہیں یعنی یہ جو روایت کے جملے ہیں تو پیٹ کے بل سونا پیٹ کے بل سونا یعنی سب سے بہتر جو ہے وہ پشت کے بل سونا ہے اور سب سے بتر جو ہے وہ پیٹ کے بل سونا ہے اچھا اب دیکھیں کہ جو جان کنی حالت احتزار ہوتی تو ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کی باقعدہ روایت ہے اگر شیعوں میں سے کوئی بھی شخص جان کنی ہے سکرات کے عالم میں ہو تو اس کے پاؤں قبلہ رخ کیے جائیں اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سستانی نے بھی اپنی جو فقی کتابیں ہیں اس کے اندر یہی والی بات لکھی ہے بلکہ توزیح المسائل میں جو محتضر اور میت کے حکام ہیں اس کے اندر بھی مسئلہ نمبر 539 میں دیکھی کہ جو مسلمان محتضر ہو یعنی جان کنی کی حالت میں ہو خواہ مرد ہو یا عورت بڑا ہو یا چھوٹا اسے احتیاط کی بنابر بصورت امکان پشت کے بل یوں لٹانا چاہیے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخو پاؤں کے تلوے تو یہ اسی وجہ سے یہ اس قسم کی روایات بھی آئی ہیں امام نے یہ فرمایا کہ اس طرح سے لٹائیں جان کنی پاؤں کے تلوے قبلہ رخو اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ غسل کے وقت بھی اسے قبلہ رخ لٹائے جائے جس وقت غسل دیا جا رہا ہو عمومی طور پر تو اس کے بعد اس کے پاؤں کے تلوے وہ قبلہ رخ کر دیے جائیں البتہ یہ مستحف حکم کے طور پر اچھا آپ دیکھیں میت کو قبر میں لٹانے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کی مطالق بھی ایک بلکی ایک روایت ہے ہمارے چھٹے امام ہی کی امام جاء اللہ صلی اللہ علیہ محمد کس طور پر اس کو لٹائیں تو یہ تو ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس طریقے سے میت کو اس انداز سے لٹائے جاتا ہے کہ اس کی کمر جو ہے وہ قبر کی دیوار سے لگے ہوئی ہو برہ بن معرور انساری یہ مدینے میں تھے ایک صحابی تھے پیغمبر اسلام اس وقت مکہ میں تھے اور یہ اس زمانے کا حکم ہے کہ جس وقت تہویل قبلہ کا حکم بھی نہیں آیا تھا پیغمبر مکہ میں تھے تو اور اس زمانے میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نمازیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ پیغمبر اسلام بھی اسی رخ کے اوپر نمازیں پڑھتے تھے تو برہ بن معرور انساری اس زمانے میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ہوا کرتی تھی جب برہ بن معرور انساری جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے وسیعت کی کہ ان کی قبر کو رسول اللہ کی سمت میں قرار دیا جائے ایسا رسول اللہ اس وقت مکہ میں تھے تہویل قبلہ کا حکم بھی نہیں آیا تھا کہا کہ مجھے مکہ کی سمت میں قبلہ روح ہو کر دفن کیا جائے مکہ اس زمانے میں یہ خود مدینے میں تھے انہوں نے کہا کہ مجھے اس سمت کے اندر دفن کیا اور دوسری وسیعت برہ نے یہ کی تھی کہ اپنے مال میں سے میں ایک تہائی پیغمبر اسلام کو دیتا ہوں اپنے مال سے ایک تہائی کی وسیعت کی ون تھرڈ کی اور اس کے بعد یہ چیز باقاعدہ اسلامی حکم کے اندر شامل ہو گئی کہ ایک تہائی مال کی وسیعت کوئی شخص اپنے یعنی وہ رسا کو نہیں جائے گا بلکہ ایک تہائی مال اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے اور پیغمبر اسلام کو کہا جس طرح سے پیغمبر چاہیں خرچ کریں پھر بہرحال ایک مہینے بعد یعنی برہ کے انتقال کے ایک مہینے بعد جب پیغمبر مدینہ آئے ہیں اور ہجرت ہو گئی تھی تو پیغمبر اس کے بعد اپنے اصحاب کو لے کر برہ کی قبر کے اوپر آئے اور وہاں آ کر باقاعدہ دعا کی اور برہ ہی کے بیٹے کو ان کے قبیلے کا سردار جو ہے وہ مقرر کیا اور ایک تہائی مال جو پیغمبر کو برہ نے وسیعت کے طور پر دیا تھا ان کو انہی کے خاندان پر اور ان کے اہل و آیال کے اوپر ہی پیغمبر اسلام نے خرچ کر دیا تو پہرحال آپ نے دیکھا کہ اس روایت کی بنا پر اور دیگر جو اور روایتی بھی ہیں اس میں فقاہ نے سب یہ فتوہ دیا کہ میت کو قبر میں دانے کروٹ سے پہلو سے اس طرح سے لیٹانا چاہیے کہ اس کے جسم کے سامنے کے حصے قبلہ روخ خیر تو اب یہی وجہ ہے کہ قبلہ روخ ہو کر سونا قبلہ روخ ہو کر سونا کہ جسم کے سامنے کے حصے قبلہ روخ ہو میت کو تو اسی طور پر لیٹانا چاہیے لیکن باقاعدہ شیخ صدوق نے ایک بات جو خسال کے اندر ایک روایت لکھی ہے وہ قبلہ روخ سونے کے مطالق اور وسائل الشیعہ کی بھی چھٹی جلد کے اندر ہے کہ مومن جو ہے وہ پشت کے بل سوتا ہے ایک تو طریقہ یہی ہے کہ دانی کروٹ سے سوئے یہ بھی بالکل صحیح ہے اور ایک یہ ہے کہ پشت کے بل سوئے یعنی پشت کے بل کمر کے بل اگر سوئے کہ چہرہ اس کا آسمان کی طرف ہو اور روایت میں اس طرح سے سونے کو پیغمبروں کے طرح سونے قرار دیا گیا ہے یعنی کوئی شخص اگر اس طرح سے سوتا ہے تو گوئے ہو پیغمبروں کے طریقے پر سو رہا ہے تو یہی وجہ ہے کہ سونے کے لحاظ سے قبلہ روخونے کیا مراد ہے اب اس میں فتاوے سلسلے میں علماء کے مختلف نظریات ہیں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سونے والے کو اس طرح سے سونا چاہیے کہ جس طریقے سے قبر کے اندر لٹا جاتا ہے یعنی جسم کے اگلے حصے اس کے قبلہ روخون یعنی چہرہ سینہ پیٹ وغیرہ یہ قبلے کی طرف ہو یعنی دانی کروٹ سے سوئے اس طرح سے کہ یہ جسم کے حصے قبلہ روخون یعنی یہ سب مستحبات والی چیزیں ان میں واجبات والا مسئلہ نہیں تو سبحرہ سونے کے جو آداب اور طریقے بتائے گئے تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا یہ نظریہ ہے کہ جس طرح سے قبر میں لٹا جاتا ہے اس طریقے سے سونا مستحب یا بہتر آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ باقاعدہ ان سے آغا مرتضہ مہری جو ان کے خاص استفتہ سیکشن کے ہیڈ ہیں ان سے بھی آغا سیستانی کا مسئلہ لکھ کے معلوم کیا گیا تو انہوں نے بھی یہ بات بتائی کہ آغا سیستانی اس کے قائل ہیں کہ پاؤں کے تلوے قبلہ روخوں سوتے وقت پاؤں کے تلوے جب ہی میں نے اتنی تمہید بھی باندھنی پڑی کہ اگدم سے لوگوں کو یہ مسئلہ باقادہ حضم نہیں ہوتا ہے پاؤں کے تلوے قبلہ روخوں جس طریقے سے دیکھیں عام طور پر میت کو لٹایا جاتا ہے جیسے غسل کے بعد جیسے میں نے ابھی کہا اور میت عمومی حالات میں بھی اگر میت کو رکھا جائے تو بہتر ہے کہ اسے قبلہ روخ ہونے کے معنی ہے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ روخوں اور باقاعدہ ان کا یہ فتوہ خوزیر المدنی جو کہ مسائل شریعہ بتاتے ہیں کربلا میں انہوں نے بھی آیت اللہ سیستانی کے حوالے سے ان کا فتوہ جو ہے اپنے ایک درست کے اندر بتایا جو یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہے تو آیت اللہ سیستانی اس کے قائل ہیں کہ اس طرح سے سونا چاہیے کہ آپ کے پاؤں کے تلوے قبلہ روخو اچھا آیت اللہ حافظ بشیر نجفی وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں ان سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں اسی طرح سے سونا یعنی قبلے کی طرف ٹانگے کر کے سونا مستحب ہے لیکن دنیا کی ایسی جگہوں پر ایسا کرنا کہ جہاں اس کو کعبے کی احانت سمجھا جائے وہاں ایسا نہ کیا جائے یعنی کسی کوئی جگہ ایسی معاشرے کے اندر ہے جہاں احانت سمجھے جاری ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد الحرام اور خانہ یہ جو مسجد نبب بھی ہے وہاں پر بھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ اپنی بیلڈنگوں وہ واپس نہیں جا باتے سو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ اپنی ٹانگوں کو اس طرح سے رکھتے ہیں کہ قبلے کی طرف نہ ہونے پائیں تو ارفان اگر کوئی اس طرح سے لیٹا بھی ہوتا ہے تو لوگ آگے اس کی ٹانگیں در ادھر کر دیتے ہیں البتہ شرح حکم نہیں ہے لیکن کیونکہ لوگ بس اس کو احانت سمجھتے ہیں بہت سی جگہوں پر تو وہاں کہتے ہیں کہ وہ فقط اس جگہ پر ایسا نہ کیا جائے کہ جہاں پر اس کو ایسا کرنا اس طرح سے سونا احانت سمجھا جائے اچھا یہی وجہ ہے کہ یہاں ایک مسئلہ بتا دوں میں کہ آیت اللہ حافظ بشیر ویسے تو سارے مشتہدین اس بات کے قائل ہیں کہ سیدانی کے غیر سییت سے شادی جائز ہے دیکھیں ہم فتوہ بیان کر رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ بڑا جذباتی مسئلہ ہے اس پہ ہماری تین ساڑھے تین گھنٹے کا ایک درس اس سے پہلے ہو بھی چکا ہے تفصیل کے ساتھ اس میں سارے دلائل وغیرہ ذکر ہوئے تھے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا البتہ ایک فتوہ یہ ہے کہ یہ ان کے فتوے باقاعدہ جو ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ عرب اور ایران میں غیر سید کا سید زادی سے نکاح کرنا توہین نہیں سمجھا جاتا اور پاکستان کے اکثر علاقوں میں ہندستان کے بھی بعض علاقوں میں غیر سید کا سید زادی سے نکاح بہت بڑی احانت اور بحرمتی سمجھا جاتا ہے لہٰذا وہاں نکاح کرنا جائز نہیں اور جن علاقوں میں نکاح کرنا بے حرمتی اور توہین نہ سمجھا جائے وہاں یہ نکاح ہو سکتا ہے یعنی اصلا نکاح کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ صرف ایک عرفیات کا ہے کہ وہاں پر لوگ اس کو بہت توہین سمجھ رہے ہیں تو کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں اپنی غلط فہمی میں توہین سمجھ رہے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اسلام نے تو بہت سی مقامات پر پاؤں کو طلبوں کا قبلہ رخ کرنا واجب قرار دیا بہت سی جگہوں میں بہتر قرار دیا مصطاب قرار دیا لیکن لوگ تو اس کو توہین سمجھتے تو انہوں نے کہا کہ لوگ اکثر ان کا کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے تو سیدانی کا غیر سید سے نکاح ناجائز قرار دیا ہے تو انہوں نے جو وجہ بتائی ہے وہ اس وجہ سے بلکہ اور آیت اللہ ناصر مکاریم شیرازی سے پوچھا گیا تھا کہ بھئی اگر کسی جگہوں پر ایسی شادیاں ہوتی ہیں تو ہمارے علاقے اتنے سینسیٹیو ہیں اس معاملے میں کہ قتل و غارتگری تک نعبت آ جاتی لوگ قتل کر دیتے ہیں اتنا سینسیٹیو انہوں نے کہا اگر اتنا ہی سینسیٹیو معاملہ ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر وہاں پر نکاح نہ کیا جائے بس ایسا ہی مسئلہ ان کا بھی اصلاً وہ اس نکاح کے قائل ہیں جائز سمجھتے ہیں لیکن یہ کہ کیونکہ ایسا ایٹماسفیر ہو گیا ہے لوگوں کے جہالت اس قدر زیادہ ہو گئے کہ شارعی مسائل کو انہوں نے اتنا سینسیٹائز کر دیا ہے کہ بہت حساسیت اس کے اندر پیدا کر دی ہے اور معاملات کیونکہ بہت لڑائی جھگڑوں قتل و غارتگری طرح کا نعبت آ جاتی ہے تو لہذا احتیاط کیجئے تو یہی والا مسئلہ اس قبلہ رخ سونے میں بھی کہ اگر کہیں احانت سمجھا جائے تو فرماتے ہیں کہ پھر ایسا نہ کیا جائے اچھا اسی طرح سے ہم سوچتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں ان کی ہاں بھی ان کے فتحوے کی کاپیز ہیں آپ کے سامنے جو آ رہی ہیں اس میں جواب یہی مفتیوں کی طرف سے آیا ہے کہ کعبے کی طرف ٹانگ وغیرہ کرنے میں کوئی شرعی ممانیت نہیں ہے جو کوئی اس کو حرام کہتا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ دلیل دے کیونکہ یہ غرمت ایک حکم شرعی جو بغیر نس کے ثابت نہیں ہوتا اور یہی فتوہ شیخ ابن باز شیخ صالح فوزان اور سعودیہ کی فتوہ کمیٹی کا بھی ہے کہ ایسا کرنے میں شرعن کوئی حرج نہیں کیونکہ عام طور پر ان کی طرف سے بھی اعتراض آتا ہے کہ اگر مثلا یہ بات مشہور ہو انٹرنیٹ پہ بھی جائے گی لوگ کہیں گے دیکھیں آیت اللہ سیستانی نے ایک ایسا کس طرح کا فتوہ دیئے تو خود ان کی اپنے ہاں بھی یہ والا فتوہ اس انداز کا موجود ہے اور باقاعدہ دارالعلم دیوبند کی جو دارالفتہ ہے وہاں سے بھی ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا مکرو قرار دی ہے حرام انہوں نے بھی نہیں کہا ہے بلکہ کہا ہے کہ سونے میں بھی قبلے کی طرف پیر نہیں کرنے چاہیے یعنی بہتر ہے کہ نہ کیا جائیں بستر کی سمت بدلی بھی جا سکتی ہے یعنی بہرحال حرام کی حد تک معاملہ نہیں ہے اگر ہے بھی تو صرف ایک مکرو ہونے کی حد تک اور بہت سے تو اس طرح کی بھی ہے کہ فتاوے میں ان کے کہ اس کی ممانیت کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے مگر عرف عام میں کیونکہ یہ معیوب سمجھا جاتا ہے لہٰذا بہتر یہ کہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے پاؤں قبلہ رخ نہ کیے جائیں یعنی ان کے ہاں بھی یہ کوئی حرمت والا حکم نہیں ہے تو بہرحال اب دیکھئے کہ عرفان جو ہے یہ صرف عرف کے لحاظ سے ایک مسئلہ اس کے اندر تھا ورنہ اصلا اس میں ہر شخص اپنے مجتحد کے لحاظ سے دیکھیں اور بہرحال یہ ایک مصطب حکم کے طور پر زیادہ در مجتحدین سے تو اس طفتہ کر کے پوچھا گیا الگ سے انہوں نے اس بات کی اتنی اہمیت نہیں سمجھی کہ اس کو باقاعدہ توضیل مسائل یا کسی جگہ پہ جو لکھا جائے لیکن اس طفتہ کر کے پوچھا گیا تو بہرحال آیت اللہ سیستانی کا تو نظریہ کہ بہتر ہے کہ پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں سوتے وقت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہے کہ قبر میں جس طریقے سے لٹایا جاتا ہے اس طرح سے ہو اور آیت اللہ سیستانی محتضر والے مسئلے کے قائل ہیں یعنی جو حالت احتیظار میں ہوتا ہے اس کے پاؤں کے تلوے بہتر ہے کہ قبلہ رخ ہوں تو اگرچہ بھی تھوڑا سا وقت دس منٹ کا ہے لیکن مجھے تیسرا موضوع بھی آج ایک شروع کرنا تھا لیکن وہ خود آدھے پونے گھنٹے کا ہے اور بڑا اہم مسئلہ تھا لیکن اب تنا وقت نہیں رہا بس دس منٹ کا آپ کے پاس ایک ٹائم اس لحاظ سے ہو جائے گا اور لیکن اس میں وہ چیز مکمل نہیں ہو سکی کہ تھوڑا سا آپ ریسٹ کر لیں اس کے بعد چار بجے مولانا عرفان اے ویڈی صاحب تشریف لائیں گے اور وہ کسی موضوع کے پر درس دیں گے تو یہ دو موضوعات آج ہوئے اگرچہ تین ہو جانے چاہیے تھے لیکن بات سے بات نکلتی گئی تو طویل ہو گئی بات انشاءاللہ تو یہ ہمارے ایک سیریز اس کا دماغ میں رکھیں کہ اس طرح کی ہم لوگیں چلا رہے ہیں اس میں کہ اس میں لوگوں کے جو اعتراضات ہیں دماغوں میں اٹھنے والے سوالات ہیں اور وہ چیز ابھی پینڈنگ چلی آ رہی ہے وہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ چار پانچ چی حدیثیں جو عورتوں کی مضمت کے لحاظ سے آئی ہیں مجھے اس کو بھی پورا کرنا انشاءاللہ اگلی نشست میں ان کی سیریز کو بھی شروع کریں گے تاکہ صحیح طور پر خواتین کو جن پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے معاشرین ان حدیثوں کے حوالے سے اور ایک احساس کم تری سا پیدا ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کی وضاحت کر کے اسے دور کیا جائے گا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَعِبِينَ اَقْتَاعِرِينَ